اسلام علیکم ناظرین پچھلی کس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ آر اس گوڑے پر سوار ہو کر کہیں روانہ ہو گیا تھا اس کس کے آگاز میں ماریا، آئیمہ خاتون اور دوسری خواتین کو قلعہ دکھا رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ اس کمرے میں مہمانوں وغیرہ سے ملاقات کی جاتی ہے آئیمہ خاتون ایک طرف کھڑی ہو کر سلمان شاہ کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں سلمان شاہ کاش کے آج آپ زندہ ہوتے اور یہ پاک فتح دیکھ سکتے اتنے میں ان کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے پھر علیمہ انہیں سہارہ دے کر کرسی پر بٹھا دیتی ہے آئیمہ خاتون علیمہ کو کہتی ہیں میں آج نہیں تو کال اسفانی دنیا سے چلی جاؤں گی میرے جانے کے بعد تم اس بات کو اشکینی بنانا کہ دوندار واپس آ جائے اور دونوں بائیوں کو متحد کرنا اتنے میں گنکت اندر داخل ہو کر ماریا کو کہتا ہے ارتوک صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ کچھ اہم کاغذات پڑھنے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں یہ سن کر ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف آرس گوڑے پر کہیں جا رہا تھا ایک جگہ پہنچ کر وہ اپنا گوڑا روک لیتا ہے اور گوڑے سے اتر کر اسے ایک طرف بان دیتا ہے پھر وہ ایک خفیہ تیخانے کا دروازہ کھولتا ہے اس تیخانے میں تیتن پہلے سے آیا ہوا تھا آرس بھی اندر پہنچ جاتا ہے اور تیتن کو کہتا ہے جب میں قلعے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تو ارترول آ گیا تمہاری بے وکوفی کی وجہ سے ہم نے قلعہ کھو دیا تیتن کہتا ہے اگر آپ کی سپاہی اس خفیہ راستے میں اوشیار ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا آرس کہتا ہے آپ نے گلتی دوسروں پر مٹ ڈالو تیتن یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے قلعہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور جس عورت سے میں پیار کرتا تھا اس نے مجھے دھوکہ دے دیا تیتن کہتا ہے جانگہ بھی ختم نہیں ہوئی آپ زخمی ہو پہلے آپ کی زخموں کا علاج کرنا ہوگا پھر تیتن کھڑا ہو کر آرس کے زخم کا علاج شروع کر دیتا ہے پھر آرس بھی کہتا ہے جانگہ بھی ختم نہیں ہوئی دوسری طرح قلعے میں ارترول اکیلہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا یار اب مجھے کبھی اکیلہ نہ چھوڑنا میں صرف تیرے آگے جگتا اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں مجھے شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنا اور میرے دل کو حرس اور لالچ سے پاک رکھنا میں جانتا ہوں کہ فتح صرف تو عطا فرماتا ہے دوسری طرح حکیم ارتوک اور ماریا ایک کمرے میں موجود تھے اور خطوط اور کاغذات اغیرہ پڑھ رہے تھے حکیم ارتوک ماریا کو کہتا ہے آپ ہر کاغذ کو پڑھیں اور کوئی اہم معلومات ہو تو بتائیں باہر بامسی نے اپنے سپائیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سپائیوں میرا ایک سوال ہے آپ بتاؤ کہ کیا پتھروں والا قلعہ ہمارے خیموں سے زیادہ محفوظ ہے گنکت کہتا ہے یقیناً پتھر زیادہ مضبوط ہے کمانڈر بامسی پھر باقی کوئی سپائی بھی کہتے ہیں گنکت صحیح کہہ رہا ہے یہ سن کر بامسی کہتا ہے سب سے پہلے ایک سپائی کا دل اس کا محفوظ گار ہوتا ہے پھر اس کی اکل اور دماغ ہوتے ہیں صرف پتھر آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہم خیموں سے نکل کر آئے ہیں اور ان پتھروں والوں پر غالب آگئے ہیں اب مجھے وہ سپائی چاہیے جو دشمن کو سمجھ سکیں اور اس کے دماغ کو پڑھ سکیں اب میں ہر روز آپ کو اس بارے میں تعلیم دیا کروں گا دوسری طرف خفیہ تیخانے میں تیتن پوچھتا ہے اب آپ کا کیا منصوبہ ہے آریس کہتا ہے پہلی ہمیں قلعہ واپس لینا ہوگا میں نے بلیجی کے گورنر کی طرف پیغام بیجا ہے وہ ارترل کی طرف ایک کاسد بیج کر اسے ایک پیشکاش کرے گا تیتن کہتا ہے تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہو کہ پیشکاش سے ارترل کو بے وکوف بنا سکتے ہو آریس کہتا ہے یقینا نہیں لیکن اس پیشکاش کے دوران ہمیں کچھ وقت مل جائے گا اور میں ایسی دوران ارترل کو کونے لگا دوں گا پھر تیتن خنجر گرم کر کے آریس کے زخم پر لگاتا ہے تاکہ اس کا زخم بند ہو سکے دوسری طرف اٹسز واپس آ کر ارترل کو بتاتا ہے کہ بدقسمتی سے ہم آریس کو نہیں پکڑ سکے تو رگت کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے مرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ارترل کہتا ہے عام آپ کی مدد کے بغیر یہ قلعہ فتح نہ کر پاتے ارترل کہتا ہے ہماری ریاست کبھی آپ کی مدد نہ کرتی اگر آپ کی اندر جذبہ اور مستقل مزاجی نہ ہوتی اللہ آپ پر رحمت فرمائے باہر دمرل اندر آ کر بامسی کو بتاتا ہے کہ بیزانتین سے ایک قاسد آیا ہے بامسی کہتا ہے ان سب سے اتھیار لے لو انہیں انتظار کرنا ہوگا دمرل باہر آ کر اس کمانڈر کو کہتا ہے اپنی اتھیار ہمارے اوالے کر دیں پھر بامسی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کائی سردار ارترل صاحب کے قلعے میں خوش آمدید کون ہو تم وہ آدمی کہتا ہے میں بلاجے کے گورنر کا کمانڈر انگلوس ہوں بامسی کہتا ہے تو پھر آپ انتظار کرو جب ارترل صاحب فارنگ ہوں گے تو ہم تمہیں ان سے ملوا دیں گے یہ کہہ کر بامسی اندر چلا جاتا ہے اندر اٹسز کہتا ہے میری ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے ارترل صاحب آپ مجھے اجازے دیجئے البائی صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے ارترل کہتا ہے شکریہ اٹسز اتنے میں بامسی اندر داخل ہو کر ارترل کو بتاتا ہے کہ بلاجے کے گورنر کا قاسد آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے ارترل کہتا ہے اسے اندر لاؤ ذرا بامسی تا کہ ہم اس کی شگل دیکھ کر اسے صاحب سے اپنی تلواریں تیز کر لیں دوسری طرف خفیہ تیخانے میں تیتن کہتا ہے ارترل سے بدلہ لینے کے لیے ہم اسے ظاہر کریں گے کہ ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے اور غائب ہو گئے ہیں پھر ہم اچانک اس پر حملہ کر دیں گے آریس کہتا ہے لیکن کیسے ہم کے لئے میں اس پر حملہ نہیں کر سکتے اس نے تمام ضروری یعطیاتی تدابیر لے لیوں گی تیتن کہتا ہے ایک جگہ ہے جہاں آرترل غیر محفوظ ہے یہ سنکار آریس کہتا ہے ہاں انلی بازار دوسری طرف کمانڈر انگلوس اندر ارترل کے پاس پہنچتا ہے اور جگہ کر ایک سفید جنڈا دیتے ہوئے کہتا ہے میں کمانڈر انگلوس بلاجے کے گورنر کی طرف سے سلام لائیا ہوں انہوں نے اچھے تعلقات کی نشانی کے طور پر یہ سفید جنڈا بیجا ہے ارترل ترگوت کو اشارہ کرتا ہے تو وہ اسے جنڈا لے لیتا ہے پھر ارترل اسے پوچھتا ہے جنگ کے فورن بعد اس نے تمہیں یہاں کیوں بیجا ہے کمانڈر انگلوس کمانڈر کہتا ہے بلاجبہ یہ آپ کے لیے ایک عظیم فتح ہے ارترل صاحب آپ ایک عظیم جنگجو ہو لیکن میں یہاں جنگ نہیں بلکہ امن کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں ارترل کہتا ہے یہاں کے گورنر نے بھی بالکل ایسی ہی بات کی تھی میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کا انجام اس جیسا نہ ہو انگلوس کہتا ہے میں اصل بات پر آتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ قلعہ آپ ہمارے عوالے کر دو اس کے بدلے میں ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ دیں گے ہم آپ کو کاراجیسر اور بلاجب دونوں کے ٹیکس دیں گے اور اس کے علاوہ گورنر آرس کا سر بھی ارترل کہتا ہے اس قلعہ سے لے کر بلاجب کی سرات تک تمام زمینیں ہمارے لوگوں کے خون سے حاصل کی گئی ہیں اگر آپ ہم سے ہماری چیزیں لینا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو اپنا خون بہانا پڑے گا تم مجھے جانتے نہیں اس لیے میں تمہاری گٹیا پیشکاش کے لیے تمہیں معاف کر دوں گا اگر آپ لوگ اپنے سر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو آرس کی مدد کرنا بند کر دو اینگلوز کہتا ہے آپ کروئیہ ایک اور جنگ کا آغاز کر دے گا ارترل کہتا ہے تم لوگوں کی دھوکے بازیوں سے پاک جنگ میرے لیے زیادہ قیمتی ہے میں یہاں شرک کے گونسلوں کو تباہ کرنے آیا ہوں اب جاؤ اور اپنے گورنر کو کہو کہ وہ اچھی طرح سوچ لے یہ سن کر کمانڈر اینگلوز وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اٹسز کہتا ہے یہ آدمی ہمیں آرس کے پاس لے کر جائے گا اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر آرس کو تلاش کروں یہ میرا آخری مشن ہوگا ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے اٹسز آپ نے ساتھ کچھ سپاہی لے جاؤ اور اس کمانڈر کا پیچھا کرو اور پتہ چلاو کہ آرس کو ان لوگوں نے کہاں چھپایا ہوا ہے اٹسز روانہ ہو جاتا ہے اٹسز کے جانے کے بعد ارترل کہتا ہے کال میں ترک سرداروں کو یہاں آنے کی دعوت دوں گا اس ملاقات میں ہم نکاہ کے خلاف احتیاطی تدبیر کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم انلی بازار جا کر تاجروں سے ملاقات کریں گے اور انہیں نئے نظام کے بارے میں اگاہ کریں گے تم ان کی طرف پیغام بجوادو بامسی پھر ارترل ترگت سے پوچھتا ہے تمہارے قبیلے کی کیا صورتحال ہے ترگت کہتا ہے بہادر کا قبیلہ یہاں پہنچ گیا ہے ان کے جرگے کے آدمی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے تم ان سے ملو اور انہیں کہو کہ اگر وہ جاودار قبیلے میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں تمہاری اطاعت قبول کرنی ہوگی پھر ترگت بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کونیا کا منظر سامنے آتا ہے سلطان کے محل میں ساددین اپنے خاص آدمی گوکتو کو کہتا ہے وہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گا ابھی اس نے مجھے کیوں بلایا ہے گوکتو گوکتو کہتا ہے میں نے اس کے قریبی آدمیوں سے بات کی ہے لیکن کچھ بھی پتا نہیں چال سکا امیری عزرت میں نے سنا ہے کہ کاراجیسر سے ایک قاسد آیا ہے اتنے میں سلطان کا خاص آدمی عزیز اندر سے آ کر کہتا ہے امیری عزرت سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر ساددین اندر سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے اندر سلطان کچھ دوسرے وزیروں کو کہہ رہا تھا ترک قبیلوں کی اسلامتی کا مطلب ہے ہماری ریاست کی اسلامتی ایک وزیر پوچھتا ہے کیا آپ نے اسی لئے مشرق کی طرف عملہ کرنے کا حکم دیا ہے سلطان سلطان کہتا ہے ہاں میں اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ترک قبیلوں کے ساتھ متحد ہیں پھر سلطان ان وزیروں کو جانے کا اشارہ کرتا ہے ان کے جانے کے بعد ساددین آگے پڑتا ہے پھر سلطان کہتا ہے ارترل صاحب نے ایک قاسد بیجا ہے ساددین ارترل صاحب نے کاراجیسر قلعہ فتح کر لیا ہے یہ سن کر ساددین سوچ میں پار جاتا ہے پھر سلطان کہتا ہے کیا تمہیں حرانگی ہوئی ہے ساددین ساددین کہتا ہے نہیں سلطان یہ خوشی ہے خوشی کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ارترل صاحب اس کتہ آرس کا سر قلعے پر لٹکانے میں کمیاب ہو گئے ہوں گے سلطان کہتا ہے وہ کتہ آرس باغنے میں کمیاب ہو گیا ہے دوسری طرح کاراجیسر قلعے میں ماریا کہتی ہے ارترل صاحب مجھے ایک اہم خط مل گیا ہے اس پر لکھا ہے کہ آرس نے امیر ساددین کے کہنے پر بہادر صاحب کو سونا دیا تھا تاکہ وہ ہنلی بازار خرید سکے یہ سن کر حکیم ارترل صاحب چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے ماریا ماریا کہتی ہے ہاں مجھے پورا یقین ہے ارترل صاحب کہتا ہے آپ دوسرے کاغذات دیکھتیر ہو ماریا مجھے ابھی ارترل صاحب سے ملنا ہوگا یہ کہہ کر حکیم ارترل صاحب وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف کونیا میں سلطان کہتا ہے تم ارترل صاحب کی طرف ایک ہاتھ لکھو اس میں لکھو کہ میں کاراجیسر کے ساتھ سوگوٹ اور ڈمانک کا علاقہ بھی ارترل صاحب کے عوالے کرتا ہوں سادتین کہتا ہے یقیناً ارترل صاحب اس کے اقدار ہیں لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا امتیاز دوسرے ترک سرداروں کے درمیان ہمارے لئے مخالفت پیدا کر سکتا ہے سلطان کہتا ہے نہیں بلکہ اس کے برعکس وہ سب ارترل صاحب جیسا بننا چاہیں گے ہمیں ہر کسی سے ارترل صاحب جیسی بہادری اور جورت چاہیے ارترل صاحب جلد کونیاں آ کر مجھ سے ملیں گے اور مالک نیمت کا پانچویں ایسا ہماری ریاست کو دیں گے پھر سلطان پوچھتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کا پتہ لگا لیا ہے جنہوں نے میری لئے اور ارترل صاحب کے لئے جال بچھائے تھے سادتین کہتا ہے میں جلد پتہ چلا لوں گا سلطان زیادہ وقت نہیں لگے گا پھر سادتین جانے لگتا ہے تو سلطان کہتا ہے تمہارے پاس بھی زیادہ وقت نہیں بچا سادتین دوسری طرف حکیم ارترل کو بتاتا ہے کہ ماریا نے ایک اہم خط تلاش کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ آرس نے سلجوگ وزیر سادتین کے کہنے پر بہادر کو سونا دیا تھا تاکہ وہ ہنلی بازار خرید سکے یہ زنکار ارترل خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے امیر سادتین کی چالوں کا خاتمہ ہو گیا ہے ہماری ریاست میں چھپے گیدر سامنے آ گئے ہیں میں یہ خط سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا جب میں ان سے ملنے کونیا جاؤں گا اب یہ خط امیر سادتین کی موت کا فرمان ہوگا اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے